کورونا ویرس کی وبا اور لوگ ڈاؤن دونوں ہی کی وجہ سے غریب مزدور و متوسط طبقوں کی زندگیاں تحس نحس ہو چکی ہیں کامکات سے دوری کی وجہ سے سماج کے کئی طبقے جن میں ٹرانس جنڈر طبقہ بھی شامل ہے بھکمری کا شکار ہوئے ہیں ان حالات میں حالانکہ کئی لوگوں میں ریشن وکھانے بانٹے جا رہے ہیں وہیں پر سماج کے ٹرانس جنڈر طبقے پر خاص توجہ دیتے ہوئے پولیس سب انسپیکٹر شان تپا نے ناز فاؤنڈیشن کے کارکنان کے تعاون سے کئی مجبور و ضرورت مند ٹرانس جنڈر میں ریشن کٹس تقسیم کیے اس موقع پر ناز فاؤنڈیشن کے ذمہ دار نے بتایا کہ سب انسپیکٹر شان تپا اپنی ڈیوٹی کو بخوبی انجام دینے کے علاوہ اپنی ذاتی دلچسپی سے ان ٹرانس جنڈر کی خدمات میں لگے ہوئے ہیں ابھی ایک نیا انیشیئیٹیو ہمارے شان تپا صاحب نے لیا ہے کہ بہت سارا طبقہ ہے بہت سارے طبقوں کو راشن کھانا پہنچ رہا ہے لیکن ایسے بھی ضرورت مند لوگ طبقہ ہے جو کہ ہمارے ٹرانس جنڈر بھائی لوگ ہیں ان تک تک شاید کسی کی نظر نہیں پہنچی تو اسی لئے یہاں کے لوکل ٹرانس جنڈر کو راشن پہنچانے کا کام بھی ہمارے شان تپا صاحب کر رہے ہیں جو کہ بہت بہت آلہ درجہ کا کام ہے اس خدمت خلق میں ہم لوگ شان تپا صاحب کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہم لوگ کے تاؤن سے یعنی ناز فاؤنڈیشن جو میرے ابو ہے ممتاز علی صاحب انہوں نے یہ سب سن کے راشن کٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے ناز فاؤنڈیشن کے تاؤن سے ہم لوگ ابھی راشن کٹ بھی ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو ہم لوگ بہت شکر گزار ہیں شان تپا صاحب اور ساری ان کی ٹیم کا کہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں اس خدمت کرنے کا موقع دیا سب انسپیکٹر شان تپا کہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن سے متاثر ٹرانس جنڈر طبقے کے درد کو انہوں نے قریب سے دیکھا کہ وہ کس قدر پریشانی میں مبتلا ہیں اور یہ طبقہ رحم کی توجہ کا محتاج ہے لہذا انہوں نے ٹرانس جنڈر طبقے کی مدد کو آگے آنے کا فیصلہ کیا ای ٹی وی بھارت کے لیے بینگلور سے رفیق جبار کی ریپورٹ